ناظرین جس طرح سے نگرہ وزیر آزم جناب انوار اللہ کاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگلے جو بجلی کے بل ہیں وہ نسبتاً کم آئیں گے ہم ذرا صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں نگرہ حکومت کو بھی اور ہم اس وقت جہاں مارکٹ میں موجود ہیں وہاں پہ خالد صاحب کی دکان ہے فوٹو سیٹ کی آپ کی شاپ ہے خالد صاحب سلام علیکم خالد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بجلی کا بل کتنا آئے بجلی کا بل مارا ٹھارہ زار آیا ہے آپ کو لگتا ہے کم ہے نسبتاً یہ بچھلے سال کے مقابلے میں کتنا فرق ہے مقابلے میں دھگنے سے بھی زیادہ ہیں دھگنے سے بھی زیادہ ہے بل یہ تو ہمیں تو یہ ہمارے لئے تو یہ فوٹو سیٹ مشینیں چلانی مشکل ہوتی جا رہی ہیں کہ جب یہ بل زیادہ آئے گا تو پھر ہمیں اس کا قیمت بڑھانے پڑے گی لوگ یہاں آکے ہمیں پریشان کرتے ہیں جی کہ یہ آپ پیسے کیوں لے رہے ہیں اب سوال یہ کہ جب وہ کاغذ جو ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے لئے اس کے حساب سے میں وہ کیمت نہ بڑھائیں تو ہمارا کام نہیں چلتا ہمیں یہ پریشانی جو ہے تو یہ تو ہمیں ہے اس میں کوئی شاکل نہیں گاگ آرہے ہیں کمی ہوئی ہے اس میں بھی گاگ میں کمی ہوئی ہے گاگ پہلے تو آکے پہلے 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 پوچھتے ہیں کئی دفعہ گاگ جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ کہتے جی نہیں یہ کافی کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے اور انہیں یہ نہیں پتا کہ کاغذ کہاں چلا گیا ہے کاغذ جو آج پدرہ سو کرتا ہے وہ اٹھارہ سو پر چلا گیا ہے بارہ سو کا کاغذ اٹھارہ سو پر چلا گیا ہے اب کیا کریں اس میں رم جو ہیں وہ اتنا مہنگا ہو گیا اس کے حساب سے پریشانی بہت زیادہ ہے کام جو آدھا بھی نہیں رہا ہمارا ہے خالی صاحب گھر کا بل کتنا آیا ہے بجلی کا گھر کا بل پنتالیس ہزارہ ہے کیسے پورا ہو رہا ہے بس دیکھ لیں آپ یہ ایسے بھی ہے بس آپ کو پورا نہ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ کہ بجلے کا میٹر اتار کے لے جائیں گے یہ تو ہماری مجبوری کہ ہاں سے مرضی پورا کریں لیکن جب کمائی اتنی نہیں ہو پا رہی ہے تو پورا بل کیسے ادا ہوگا مسلسل ہر چیز کی ہر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے پیٹرول بڑھا دیا جاتا ہے آپ پنتالیس ہزار اپنے گھر کے بل کا بتا رہے ہیں اٹھارہ ازار آپ کہہ رہے ہیں پچھلے سال کی نظبت یہ دھگنے ہو چکی ہے پورا کیسے کریں گے کب تک ایسے چلیں اللہ یعنی جی آپ کیا کریں ہم حکومت کو کیا کہیں حکومت بھی دیکھ رہی ہے عوام پریشان ہیں لیکن یہ ان کا کام ہے نا کہ وہ ہمیں کام از کام اتنا تو ریلیو دیں کہ ہم اپنے گار کا خرچہ تو چلا سکیں بہت پریشانی ہے اس کے لیے سچی بات کیا مطالبہ کریں گے نگرا حکومت ہے اس وقت تو ایلیکشنز دور دور تک نظر نہیں آرہے مطالبہ یہی ہے جی کہ یہ عوام کو ریلیو دیں نہیں دیکھو یہ تو ہمارے لیے تو بچوں کے لیے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے اب تو شکر ہے کہ چلیں بچے یہاں کام کر رہے ہیں میرے بچے بھی ساتھ ہیں